میں پچھلی جمعیرات کو درس کے بعد نکلے لمبا سفر تھا بہت شاہد ایک جگہ گیا تو ایک ڈرائیور نے مجھے دیکھا آیا بڑی محبت سے ملا بڑی پیار سے ملا مجھے کہنے لگا کہ میں موبائل پہ آپ کو دیکھتا رہتا ہوں پوسٹنگ یا درس چھوٹے چھوٹے کلپ سنتا رہتا ہوں آپ نے جو کچھ بتایا میری ماں زیادہ کرتی ہے میں بھی کرتا ہوں میری بہن کی شادی ہو گئی میری مسئلے حل ہو گئی میری مشکلیں دور ہو گئی پھر اگرہ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک تصویر لے لیں پھر فوٹو سیشن ہوتا ہے وہ اتنا فدا تھا کہ مجھے آپ سے ملا حالانکہ ڈرائیور کی ایک مقصود زندگی ہے اس کا لہجہ اس کا چہرہ اس کا خلیہ ایک مقصود ہوتا ہے ہمارا ایک دیوانا ڈرائیور ہے وہ اپنے سفر میں درست چلاتا ہے تو اس کا جس چہرہ ایسا ہے جیسے کوئی اللہ مول بیان ہو کھیری زبان پمبادہان وہ ایسے ہیں اس کا چہرہ تو کہتے ہیں کہ بعض وقت مجھے رکھتے ہیں پولیس والے تو میں اتر کے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ڈرائیور کو بھیج میں کہے جی میں ہوں کرے جاؤ کہتے ہیں ڈرائیور کو بھیج دنیا ہے اپنی بس بغیر کسی وضاحت کے اس کی ایک اپنی دنیا ہے مجھے کہہ لگا کہ مجھے یہ ملا یہ ملا اچھا ساتھ ایک اور صاحب کھڑے تھے وہ کہنے لے گئے کہ میں ہوتل کا منیجر ہوں یہاں رات کو دو ڈھائی تین فٹ برخ پڑ گئی رستے بند ہو گئے اتنی برخ پڑی ابھی بھی وہ برخ پڑ رہی تھی کچھ مجھے اپنی جسم کے لیے آکسیجن چاہیے کچھ بیماری کے بعد کچھ راحت کا سامان چاہیے اس لیے میں اس طرف رخ کرتا ہوں کچھ میری ضرورت ہے تو ابھی سو فیصد نکلا نہیں تو میں وہاں کچھ لینے گیا تھا ہوا تو کہنے لے گئے یہ آپ کی ایک پوشٹ پڑی تھی میں نے زہر کی نماز کے بعد ایک تصویح پڑھی اللہمہ انکا ملیک مقتدر ماتشاؤ من عمر یقوم کہا کہ میں نے ایک تصویح پڑھی اور اس کے بعد میں نے کہا یقین سے ہمارا کام ہو جائے گا اور آشان بھی ہم نے ہمارے پاس ختم ہو گیا راستے برف سے بھر گئے کھانا پینہ بھی ختم ہو گیا اس سے اگلی زندگی کیا ہے بھر ختم ہو گیا سارے راستے اور کہا شام تک اللہ نے ہمارا سورا نظام بنا دیا اور ہم نکل گئے تو یہ ایک تصویح پڑھی تھی اللہمہ انکا ملیک مقتدر مولکی تیرہ ہے مولا اقتدار بھی تیرہ ہے اللہمہ انکا ملیک مقتدر ماتشاؤ من عمر یقوم بس تیرا عمر ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے کر دے بس یقین کی کیفیے سے ایک تصویح پڑھی اور کہا کہ وہ پھٹوں کے حساب سے برف سے میں نکل گئے ہم سارے نکل گئے اور ہمیں راحت مل گئے یہ اچھا اس وقت میں نے ایک شیر پڑھا پھر ایک اور بندہ آیا اس نے آکے اپنا کوئی فائدہ بکایا اس وقت وجہ ایک شیر یاد آیا امام الہند مولانا بالکلم آزاد رحمت اللہ علیہ نے غبار خاتر میں لکھا ہے کتاب میں کچھ کمریوں کو یاد کچھ بلبلوں کو حفظ عالم میں ٹکوے ٹپڑے میری داستان کے ہیں کچھ کمریوں کو یاد کچھ بلبلوں کو حفظ عالم میں ٹکوے ٹپڑے میری داستان کے ہیں جہاں بھی جاؤں مخلوق کو نفع ملا راحت ملی فائدہ ملی